مرے نبی کی آمد عجیب آمد ہے بچہ پیدا ہوتا ہے ساتھ گندگی آتی ہے میرے نبی پیدا ہوئے خوشبو پھیلتی چلی گئی طہارت خوشبو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ ناف آنٹ ملی ہوتی ہے اس کو باہر کاٹتے ہیں میرے نبی پیدا ہوئے مکتوہ سرہ ناف کٹی ہوئی تھی باہر نہیں کاٹا گیا بچے کا خط نہ ہوتا ہے میرے نبی ماں کے پیٹ سے خطنے کے ساتھ پیدا ہوئے پاک پاکیزہ پیدا ہوئے خوشبو دار پیدا ہوئے دائی حلیم دائی وہ حران ہیں یہ کون ہیں یہ بچہ کیسا ہے شفا شفا بنتِ اسد عبد الرحمان بن عوف کی والدہ کہلیں گے یہ تیرا بچہ کیسا ہے یہ بچہ کیسا ہے باہر خوبصورت انہیں بچے کو ساتھ لٹایا ساتھ لٹایا یہ بچہ دس منٹ پیدا ہوئے میرے بیس منٹ میرے نبی نے کروٹ بدلی ہاتھ رکھتے پورا سجدے میں چلے کھٹنے اٹھائے سجدے میں گئے لمبو سجدہ کر کے ٹورانٹو کا ایمان والے مردورتوں کو بتایا نماز دے کر آرہوں چھوڑنا نہیں نماز پہلے پندرہ منٹ میں سجدہ کر کے دکھایا پھر یوں سر اٹھا سینہ اٹھایا اس ہاتھ پہ آسرہ لیا اس ہاتھ کو اوپر اٹھایا شہادت کے انگلی کو یوں کیا تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا یہ میرے نبی کی آمد ہے ماں پریشان حیران ہو کر بچے کو گود میں لیا بچے کو غور سے دیکھ رہی ہیں یہ کیا بچہ ہے گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آیا ایک دھند اندر آئی جسے سردیوں میں نظر کچھ نہیں آتا دو فٹ پر ایسے پورے کمرے میں دھند چھا گئی نظر نہیں آرہا بچہ نظر نہیں آرہا اس کے اندر سے آواز آئی توفو بھی اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو کل کائنات پھرا کر بتا دو جو ان کے پیچھے چلے گا اسے منزل میں لے گی جو ان کے پیچھے چلے گا اسے راستہ میں لے گا جو ان کے پیچھے چلے گا وہ جنت تک پہنچے گا ورنہ بھٹک کے حلاک ہو جائے گا اور آواز آئی اسے آدم کے اخلاق دو شیس کی معرفت دو نوح کی شجاعت دو ابراہیم کی دوستی دو اسماعیل کی قربانی دو لود کی حکمت دو سالے کی فصاحت دو اسحاق کی رضا دو یعقوب کی بشارت دو یوسف کا حسن جمال دو موسیٰ کا جاہو جلال دو یوشہ کا جہاد دو دانیال کی محبت دو اور الیاس کا وقار دو اور دعوت کی شیری زبان دو ایوب کا ثابت دل دو یونس کی طاعت دو اور یحییٰ کی عصمت اور پاک دامنی دو اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو وَأَغْمَسُوْهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ فَمَامْ نَبِيوں کو جو مِلَا اس بچے کو دے دو یہ میرے نبی ماں کے پیٹ سے نکل کر سوالاکھ نبیوں کا سب کچھ سینے میں اللہ نے اتار دیا پھر تریسٹھ سال اس میں پرواز ہے کون جو میرے نبی کی حسیت کو مقام کو سمجھ سکتا ہے سوائے میرے اللہ کے ثم دنا فتدل وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتَقُوْنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَاحْيٌ يُوحَا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَا وَهُو بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى خُمَّدَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَا فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآهُ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأضى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما تغى لقد رأى من آيات ربه القبرى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخرت خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فطردى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والصراجا منيرا الف لام را كتاب أنسلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها الذين آمنوا رائنا ولكن قول انظرنا يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفل فما بلغت رسالتا الابل الشرح لك صدرك وبضانا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا آتيناك الكوثر فصل لربك ونهر إن شانك هو الأبطر فلا أقسمو فلا أقسمو بما تفسرون وما لا تفسرون إنهو لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلما تبنون ولا بقول قاہن قلیلما تذکرون ہاں ہاں یہ سب میرے رب نے اپنے حبیب کو قرآن میں اٹھا کے بیان کیا ہے یہ سارے میرے میں نے نبی کی نات پڑھی نات خانے نہیں ہوتی میں نے بھی نات پڑھی ہے پر میں نے وہ نات پڑھی ہے جو میرے اللہ نے قرآن میں پڑھ کے سنائی ہے یہ میرے رب کی نات خانی ہے میرے محبوب کے لئے کہ جیسے اللہ کو اس کے مقام کو کوئی نہیں جان پہچان سکتا ایسے میرے حبیب کے مقام کو سوائے اللہ کے کوئی جان پہچان نہیں سکتا میں تو ہاتھ جوڑنے آیا ہوں کہ ہم محمدی بن جائیں ہم محمدی بن جائیں یہ چند روزہ زندگی یہ آنکھ بند ہوتے ہی نہیں زندگی شروع ہو جائے گی اس دھوکے سے باہر آ جائیں اس دھوکے سے باہر آ جائیں جو میرے نبی لے کر آئے اس کے پیچھے چلے یا عبا سفیان جیتکم بے کرامت دنیا والآخرہ ابو سفیان اے خوبصورت زندگی لائیا ہوں دنیا کی عزت آخرت کی عزت لائیا ہوں یہ دعویٰ دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کیا کہ میرے پیچھے چلو دنیا اور آخرت کی عزت پاؤ اس عمت نے وہ سب کچھ کر دیا جو پہلی عمتوں نے کیا لیکن کون ہے جس نے عزابوں کو روکا ہوا وہ میرے نبی کے آنسو میرے نبی کی آنہیں میرے نبی کی دوئیں میرے نبی کی فریادیں میرے نبی کی تڑپ میرے نبی کا رونہ میرے نبی کا پیٹ پہ پتھر باندھنا اس نے روک دیا کوئی نبی جاتے ہوئے عمت کے لئے نہیں رویا واحد نبی ہیں جو جاتے ہوئے عمت کے لئے روئے میری عمت میری عمت میری عمت کوئی رابعہ بسری بعد میں آئیں گی کوئی جنہیت بغدادی بعد میں آئیں گے باغی بغاوت اور پھر وہ روئیں اور پھر وہ تڑپیں اور پھر وہ دعائیں کریں پھر وہ کہیں یا اللہ میری امت میری امت میری امت ہائے ہائے اور جب اجازت دے دی ملک الموت کو کہ جاؤ اللہ کی تقدیر کو پورا کرو تو پھر بھی امت کو سبق دیا اے میری امت اصلا وما ملکت ایمانکم ایک نماز نہ چھوڑنا ایک میری امت کے کمزور لوگوں پہ رحم کرنا نماز نہ چھوڑنا کمزوروں پہ رحم کرنا کتنی امت نمازی ہے کتنے ہیں جو اپنے دولت اللہ دے دے تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور کمزور کے ساتھ انسانیت والا سلوک کرتے ہیں جا تو بھی امت کو یاد کیا اور پھر قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کہے گا جہنم کو لاؤ وَعُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ جنت کو لاؤ وَبُرِّزَ الْجَهَنَّمْ کو لاؤ وَنَظَوْا الْمَوَازِينَ الْقِسْتِ درازو کو لاؤ وَإِن مِنْكُمِ اللَّا وَارِدُهَا جہنم کے اوپر پُل بِشَو وَإِن کَانَمْ اِفْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلْ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَا بِنَا حَاسِبِينَ آج ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہے تو تیرہ رب تجھے تول کے دکھا دے گا جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی اس کی چیخ پر فرشتے انسان جنات سب زمین پر گریں گے اور سب کی ایک فریاد ہوگی نفسی نفسی جنہوں نے جہنم میں نہیں جانا فرشتے نفسی نفسی انبیاء پاک معصوم ہستیاں جو جنتی کے لیے بنے نفسی 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 تو میں کب یاد کروں گا اپنے بی بچوں ماں باپ کو ہر مرد عورت نفسی نفسی میرے نبی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے باپ کا سوال نہیں کرتا نفسی نفسی میری جان بچا میری جان بچا عیسی علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی امام مریم کا سوال نہیں کرتا میری جان بچا میری جان بچا او میرے بھائی بہنوں ایک آواز سنو گے جو اس ہنگامے پر چھائے گی امتی 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 میری اومت مری اومت میری اومت یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کیسی آواز ہے کون ہے جو اپنے آپ کو چھوڑ کے امت کو پکار رہا ہے نظریں تواف کرتے 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 جب پہنچیں گی تو دیکھو گے میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے جھولی پھیلی ہوگی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت نہ دنیا میں بھولایا نہ دنیا سے جاتے ہوئے بھولایا اور نہ اس وقت بھولایا جب انبیاء امت بھول جائیں گے لوگ اولاد بھول جائیں گے بیمیاں خامد خامد بیمیاں کو بھول جائیں گے رکھیں رہے یا اللہ میری امت یہ ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے ایک حبیب بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام کے ساتھ بہت سے مناسبتیں قائم کی اپنا نام رکھا اللہ اپنے حبیب کا نام رکھا محمد دوسرا نام رکھا احمد لفظ اللہ میں کوئی نکتہ ہے کوئی نہیں لفظ محمد میں کوئی نکتہ ہے کوئی نہیں لفظ احمد میں کوئی نکتہ ہے کوئی نہیں لفظ اللہ چار حرف لفظ محمد چار حرف لفظ احمد چار حرف اللہ چار جمع محمد چار جمع احمد چار کتنے ہو گئے دارہ جب اللہ نے کلمہیں بنایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کو ایسا خوبصورت کر کے برابر بنایا کہ لا الہ الا اللہ بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی بارہ حرف ہیں ایسے طول کے بنایا ہمارے برے صغیر میں انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں ایران میں اللہ نہیں بولا جاتا خدا بولا جاتا ہے خدا کہنا منع نہیں ہے علماء نے استعمال کیا ہے لیکن میں یہ جھولی پھیلاتا ہوں اللہ کہنے کی عادت ڈالو کہ اللہ کا نام اللہ ہے خدا اللہ کا ترجمہ ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو اور نام کا ترجمہ نہیں ہوتا نام کو نام سے پکارا جاتا ہے